بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 107 میں دیکھئے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق اہم باتیں سوال لکھا ہے کہ فاروق کس کا لقب ہے اور کیوں جواب ایک یہودی اور منافق کے درمیان کسی بات پر جگڑا ہوا معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا منافق نے وہ فیصلہ نہ مانا یہودی کو کہا کہ عمر کے پاس چلو وہ فیصلہ کریں گے آخر کار دونوں حضرت عمر کے پاس آئے معاملہ ان کے سامنے رکھا یہودی نے حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی سنا دیا بتا دیا اور کہا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر گے تلوار اٹھا کر لیائے اور منافق کی گردن قلم کر دی اور کہا جو اللہ اور اس کے رسول کہ فیصلے کو نہیں مانتا اس کا ہمارے یہاں یہی انجام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا کیونکہ آپ کے اس قول سے حق و باطل میں فرق ہو گیا سمجھے جی؟ تو فاروق کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا سمجھے جی؟ اور یہ منافق کیونکہ ظاہری مسلمان ہوتے ہیں اس زمانے میں منافق وہی کہلاتا تھا جو دل میں کفر رکھتا ہے ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے تو اس نے یہ اسے بھی بات معلوم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مطالق بہت سخت رائے رکھتے تھے یہودیوں کے مطالق بہت سخت رویہ رکھتے تھے تو اس لیے اس کا یہ خیال تھا کہ عدد عمر کے پاس جائیں گے تو وہ میرے ساتھ ظاہرہ مدد کریں گے اور کافر کے خلاف فیصلہ کریں گے اس لیے کہ وہ کافروں کے معاملے ہیں بڑا سخت ان کا موقف ہے تو انہوں نے پھر وہ اپنا موقف بتا دیا جو تھا وہ کر دیا انہوں نے تو جب سر قلم ہو گیا اس منافق کا تو منافقین جو ہے وہ قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے کہ عمر نے ہمارے آدمی کو قتل کیا لہٰذا ہمیں قصاص نے لے آ جائے اس پر یہ قرآن کی آیت اتری تھی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ یہ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور آپ کے پاس آئے پھر عمر کے پاس گئے تو کہا کہ یہ تو مسلمان تھوڑے ہی ہیں اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا فیصلہ تسلیم کریں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے سمجھے جی؟ ہاں لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ بلکل بجا ہے وہ ٹھیک ہے تو پھر قشاس نہیں لیا گیا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ آیت حضرت عمر کی تائید میں اتری تھی سمجھے جی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے سال خلافت کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساڑھے دس برس خلافت کی ساڑھے دس برس بعض نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت دس سال، چھے ماہ، پانچ رات اور یا تیرہ ایام رہی اور یہی ہے کہ حضرت عمر کی خلافت کے مطالعے ایک صحیح قول یہی کہا جاتا ہے کہ دس سال، چھے ماہ، پانچ دن ہے سمجھے سوال وہ چیزیں جن کی ابتداء حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی وہ کون کون سی ہیں؟ جواب سب سے پہلے امیر المومنین کے لقب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کیا گیا حضرت عمر کے زمانہ نبوی میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت بیت اللہ میں کرنے کا اعلان کیا گیا حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو اس کے بعد سے بیت اللہ میں عبادت علیل اعلان ہونے لگی ورنہ پہلے چھپ کر دارِ ارقم میں پڑھا کرتے تھے آپ علیہ السلام اور صحابہ اس لئے کہ مشرقین کی عزاؤں سے بہت قوی خطرہ تھا شراب سے پہلے شراب پینے پر سزا کا حکم جاری کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں اسلام میں سن ہجری جاری کرنے والے حضرت عمر ہی ہیں سن ہجری جاری کرنے والے ایک مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ آپس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب جو سن تاریخ یاد رکھی جاتی تھی کسی اہم واقع سے یاد رکھی جاتی تھی کہ فلان واقع فلان جنگ کب ہوئی تھی فلان زلزلہ کب آیا تھا اس زلزلے کے دس دن کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا اس زلزلے کے بیس دن کے بعد یہ بچہ تو اس طرح سے اپنی تاریخ یاد رکھا کر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دوری خلافت میں صحابہ میں بہامی مشورہ ہوا کہ تاریخ کا کوئی دن مقرر کر لیا جائے جس سے ہم اپنی تاریخ کو یاد کریں تو کسی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اسے تاریخ کا دن منا لیا جائے اس سے ہم اپنی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں تو یہ ایسوی ہو یہودیوں کے ہاں ہیسائیوں کے ہاں چل رہا تھا فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کوئی اور بتاؤ مقرر کرتے ہیں وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کسی نے کہا کہ جناب جس دن مکہ فتح ہوا اسلام اور کفر کا ایک بہت بڑا مارکت العرام عاملہ ہوا کسی نے کہا کہ بدر کا واقعہ جس دن ہوا اس لئے کہ بدر میں کافر موٹے موٹے بڑے بڑے سارے مارے گئے کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور اسلام کو تقویت ملی تو لہذا بدر کو تاریخ کا دن بنا لیا جائے کسی نے کہا عہد کو خیر حضور رضی اللہ عنہ کے سامنے پھر یہ رائے آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ہجرت کی تھی اس کو بنایا جائے سمجھئے تو پھر ہجرت والے واقعے کو ہجری بنایا گیا اس لئے ہم اس کو ہجری کہتے ہیں سمجھئے اس لئے اس کو ہجری کہا جاتا ہے سمجھئے تو ہجرت سے تاریخ کا پھر آغاز مقرر کیا گیا سن کا آغاز وہاں سے ہو گیا تو اب ہم جو چل رہے ہیں چودہ سو چونتیس ہجری میں چل رہے سکت چودہ سو چونتیس ہجری گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے چودہ سو چونتیس سال ہو چکے سمجھے سب سے پہلے گوڑوں کی زکاة وصول کرنے والے حتمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے حتمر نے صدقہ کے روپیہ میں اسلام میں خرش کرنے سے روکا حتمر نے صدقہ کے روپیہ کو اسلام میں خرش کرنے سے روکا صدقات فقرہ ہی کا حق ہے ان کو دینے کا حق ہے اسی کا کہا سب سے پہلے حتمر نے عشر دسویں حصہ وصول کیا یعنی پیداوار سے زمین سے نکلنے والی پیداوار سے عشر جو نکالا جاتا ہے اسلام میں سب سے پہلے قاضی حتمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جس نے قاضی کا وظیفہ بیت المال سے جاری کیا وہ حتمر ہیں سمجھے قاضی کا وظیفہ بیت المال سے جاری کیا ظاہر سی بات ہے کہ وہ صبح سے لی کر شام تک وہ لوگوں کے حکم میں اور لوگوں کے مسائل اور فیصلوں میں لگا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا اسلام میں سب سے پہلے قاضی حتمر نے مقرر کیے سب سے پہلے مسجد میں فرش بچھانے کا انتظام حتمر نے کیا اسلام میں سب سے پہلے شہروں کو عباد کرنے والے حتمر مختلف شہر انہوں نے قائم کیا بقاعدہ سے شہر قائم کیا مردم شماری کی شاید یہاں ذکر آئے یا نہیں آئے اسلام میں سب سے پہلے اچھا یہ تو ہو گیا سب سے پہلے رعیت رات میں رعیت کی پاسبانی حتمر نے کی رات کو اٹھ کے چکر لگایا کرتے تھے اور عوام کی خبرگیری کیا کرتے تھے سمجھیں اور ساری ساری رات پس اوقات اس طرح سے گزر جاتی دیکھتے لوگوں کے احوال کیا ہیں کوئی پرشاند زیادہ تو نہیں ہے کوئی جرم تو نہیں ہو رہا سمجھتے ہیں آج کل تو آپ دیکھتے ہیں تو پولیس ہے اس کی جگہ پر لیکن کیا حال ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں وہاں سارے کام خود ہوتے تھے اس وقت تک وہ حکمران کامیاب ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا اپنی ریایہ کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ اپنی پولیس کے ساتھ خود آپ نے نہیں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوہ احضاب کے اندر خندق کے اندر پتھر صحابہ نے کہا اللہ کہ رسول بھوک ہے پتھر باندے ہوئے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندے ہوئے آپ نے دکھا ہے میں نے دو باندے ہوئے تم نے ایک باندہ تو میں نے دو باندے ہوئے اندازہ تو کرو سب سے پہنے دررہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزاحت عمر نے دیئے دررہ ہوتا تھا کوڑا ہوتا تھا اور کوڑے سے ایسے لوگ ڈرتے تھے کیا مجھا لیا کہ کوئی دائیں بھائیں اور پھر اس کوڑے کی زد میں جو بھی آ جاتا پھر وہ بچتا نہیں تھا سمجھے اور یہ اتنی کرتے تھے اپنا بیٹا بھی آ گیا اسے بھی کوڑے لگائے سمجھے سب سے پہلے دفاتر حضرت عمر نے قائم کرائے سرکاری دفاتر قائم ہوئے سمجھے البتہ یہ بات ضرور تھی کہ کچہریاں کھلی ہوئی ہوتی تھی کچہری میں دروازہ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی سمجھے کہ جہاں قاضی بیٹھے گا فیصلے لوگوں کے گھرے گا وہ دروازہ لگانے کی اجازت نہیں ہے پاسبان رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کچہری کھلی ہوگی ہر آدمی کو آنے کی اجازت ہے جب چاہے آ جائے سمجھے اور جس کو گورنر مقرر کرتے تھے تو اس سے آہد لیتے تھے نماز کا سب سے پہلے آہد نماز کا لیتے تھے نماز کی پبندی کرنی وہ نماز اگر ضائع کرتا تو پھر اس سے گورنر ہی واپس لے لیتے تھے معذول کر دیتے تھے سمجھے اسی طرح سے یہ پبندی تھی گورنر پر ترکی گوڑے پر سوار نہیں ہوگا ترکی گوڑا اس وقت کی سب سے عالی سواری سمجھ جاتی تھی سمجھے ترکی گوڑے پر سوار نہیں ہوگا اور اسی طرح سے دروازے پر دربان نہیں رکھے گا چوگیدار نہیں رکھے گا یہ شرط ہوتی تھی اگر یہ شرائط قبول ہوتی تھی تو پھر گورنر اس کو مقرر کیا جاتا تھا اور پھر جناب وہ ان گورنروں کی بھی خیر خبر لیا کرتے تھے بابا ہاں لوگوں کو بھیجا کرتے تھے جاؤ دیکھ کیا وہ کیا کر رہے کہ چہری اس کی کھلی ہوئی ہے یا نہیں آپ ظاہر اسی بات ہے ہر دمرت و مدینہ منورہ میں بیٹھیں اوہ ملک شام کے اندر یمن کے اندر بہرین کے اندر بسرہ کے اندر کوفہ میں یہاں اسلامی حکومت پھیلی ہے دور دور دراز تک جو ہے یوں سمجھے کہ آدھی دنیا تک اسلام پھیل چکا ہے سمجھے تو افراد کو بھیجتے تھے جاؤ دیکھ کیا تحقیق کر کیا کسی کے متعلق شکایت آتی کہ جناب فلان گورنر ایسا کرتا ہے فوری اس کا ازالہ کرتے فرد کو بھیجتے جاؤ جا کے تحقیق کرو اور اگر پتا چلتا کہ واقعہ تن اس میں ہے فوری طلب کرتے مدینہ میں اسے طلب کیا جاتا اسے پوچھا جاتا تھا سمجھے جی تو کسی گورنر کو بھی ہلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کیا بتا ہوں آپ کو اللہ پاک کا عجیب نظام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ویسال ہوا تو آپ کے انتقال کے بعد فتنے کھڑے ہو گئے ایک منکرین زکاة کا فتنہ تھا ایک جو ہے مانعین زکاة جنہوں نے کام زکاة دیں گے سی لیکن بیت المال میں نہیں دیں گے کچھ اس قسم کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا یہ چار قسم کے بڑے بڑے فتنے اور اس قدر سنگین فتنے تھے کہ مت پوچھیں یہ سمجھیں کہ اسلام کی جڑے ہل رہی تھی ان فتنوں سے اس قدر شدید بڑے فتنے آگئے اور ادھر روم والے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لئے تیار ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب مدینہ پر حملہ کیا جائے اس لئے کہ ان کا نبی کا اندقال ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عسامہ کا لشکر روانہ کیا تھا اپنی حیات میں روم والوں کی طرف اور وہ جیسے ہی مدینہ سے باہر نکلا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اندقال ہو گیا لشکر وائی رک گیا سارے صحابہ واپس آگئے آب علیہ السلام کی تجہیز تکفین میں شریک ہوئے دفن ہو گئے اس کے بعد جب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا نافذ حکم یہی جاری کیا کہ عسامہ کو روانہ کرو عسامہ کے لشکر کو روانہ کرو فتنیں نکل آئے بڑے بڑے لوگوں نے کہا حضرت عسامہ کے لشکر کو اب روانہ کریں گے ان فتنوں کا مقابلہ کون کرے گا مسلمانوں کی جو عسکری طاقت ہے فوجی طاقت وہ ساری عسامہ کے لشکر میں ہے بڑے بڑے جوان جرنیل لڑنے والے وہاں ہی تھے سارے فرمایا اللہ کے نبی نے جس لشکر کو روانہ کیا تھا اس کو میں کیسے روک سکتا ہوں اس کو تو جانے تو باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے ان کو روانہ کیا اور اس لشکر کا روانہ کرنا تھا کہ پورے عرب پر ایسی دھاک بیٹھ گئی اس قدر مرعوب ہو گئے در گئے لوگ اور یہ سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کے پاس شاید بہت بڑی کوئی طاقت ہے کہ اندر کے اتنے فتنے کھڑے ہو گئے اور پھر بھی یہ رومیوں سے لڑنے کے لئے جا رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ مدینہ میں پتہ نہیں کتنی طاقت ہوگی ان کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ اپنے دارالحکومت کے اندر اپنی فوج رکھ کر اپنی فوج کو باہر بیجا کرتا ہے سمجھنے تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا حضور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس فیصلے کے دور رس نتائج بڑے زبردست ثابت ہوئے پھر خیر باقی جو رہی صحیح فوج رہ گئی تھی اور جو افراد رہ گئے تھے ان کو روانہ کر دیا کچھ مرتد دن جو مرتد ہو گئے تھے ان کی طرف روانہ کر دیا کچھ نے جو زکاة کا انکار کر دیا ان کی طرف روانہ کر دیا خیر ان فتنوں کا مقابلہ کیا القصہ خلاصہ یہ کہ دھائی سال کے اندر یہ قصے تمام ہو گئے سارے فتنے سارے چھڑ گئے سمجھیں جتنی آندیاں چلی تھی سب ختم ہو گئیں اب امت اسی نہج پر آ گئی جس نہج پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا سمجھیں تو اللہ پاک نے حب وگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلالی اپنے پاس وصال ہو گیا اس لئے لگتا یوں ہے کہ اسی کام کے لئے اللہ پاک نے ان کو نامزد فرمایا تھا ان فتنوں کی سرکوبی کے لئے اور مزے کی بات ایک اور بتاؤں یہ کام وہ عدمی کر سکتا ہے کہ جس میں اسلامی حمیت اور غیرت اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہو کہ جس کو دین مٹنے کا احساس اس قدر ہو کہ اسے کسی شیع کی پرواہ نہ ہو اس کو تو نہ گھر کی پرواہ نہ بیوی کی نہ بچوں کی نہ خاندان کی کسی دنیا کی شیع کی پرواہ نہیں ہے اسے پرواہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دین نہ مٹے بس اسی لئے کہا تھا نا کہ دین مٹے اور میں زندہ رہوں یہ کیسے ہو سکتے کس نے کہا موکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر جیسے انسان نے کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں سارے لشکروں کو آپ بیج رہے ہیں تو مدینہ میں کون ہوگا مدینہ منورہ میں سارا ہی خالی کر دی ہے سب سب ہی کو بیج دی ہے ازواج مطہرات ہیں آپ علیہ السلام کو مبارک جسد ہے یہ کیا ہوگا اس کی حفاظت کون کرے گا اور جن کی طرف بھیجا بہت سارے ایسے تھے جو زکاة کا انکار کرنے والے تھے تو حضرت عمر نے کہا نماز تو پڑھتے ہیں آپ کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے تو حضرت عمر کو ڈانٹا وہ کہا کہ جہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر تھے اب کیا ہوگیا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں بس مجھے بھی شرح صدر ہوگیا کہ جو ان کا فیصلہ ہے وہی ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوگیا خیر وہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ فتنے ختم ہوئے اللہ پاک نے وگر صدیق کو اپنے پاس بلالیا پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ قدرتی انتخاب ہے اگر آپ تاریخ دیکھیں اگر دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر جمع ہو جائیں بڑے بڑے زیرق انسان ذہین انسان جمع ہو جائیں اور یوں مل بیٹھیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کا استحقاق کس کو ہے اقل بھی یہی کسلیم کرتی ہے کہ وگر کے سوا کوئی اور مستحق نہیں تھا کیوں؟ اس لئے کہ سب کے اندر اسلامی غیرت تو تھی تھی لیکن ابوکر صدیق میں جو اسلامی غیرت عتم درجے کی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی وہ کسی اور میں نہیں تھی اس لئے حضرت ابو حریرہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر ابوکر صدیق نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہتا بات سمجھے نہیں اس لئے کہ فتنے وہ کھڑے ہوئے ان فتنوں کا مقابلہ کیا نہ مقابلہ کرتے تو وہ فتنے ایسے چھا جاتے کہ اسلام مٹ چدا دو آدمیوں کے مطالق یہ کہا گیا حضرت ابوکر صدیق مطالق بھی کہا گیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی اور ایک امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے مطالق بھی کہا گیا ان کا قصہ پھر کہ میں مقابلہ ذکر کروں گا پھر بات آئی حضرت مربر انتقال ہو گیا ابوکر صدیق کا حضرت مربر رضی اللہ عنہ نامزد ہو گئے تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ امت کو اسی سطح پر برقرار رکھا جائے جس سطح پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے یہ کام اللہ پاک نے حضرت عمر سے دیا ہے اور دس سال میں اسی طرح سے اسی سادگی پر امت کو برقرار رکھا ذرہ بھی تعیش نہیں آنے دیا آسائش بیچ میں نہیں آنے دی اپنا یہ حال تھا کھانا کھانے کا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عمر کے کھانے کے ٹائم ہم نہیں جا کرتے تھے اس لیے کہ جب کھانے کے ٹائم جاتے ہیں ہمیں کہہ دیتے تھے ہمارے ساتھ کھاؤ اور ہم ان کا کھانا کھا نہیں سکتے تھے اس قدر سقیل اور موٹا کھانا کھاتے تھے سنجھے جی تو اس قدر سادگی سے وقت گزارا خود بھی اور دوسروں کو بھی اسی سادگی پر رکھا ذرہ مال تو آیا اس قدر مال کی بہتات ہے اس لیے کہ اب کسرہ کے خزانے فتح ہو گئے قیسر کے خزانے فتح ہو گئے اور یوں سمجھو کہ اس وقت کی سب سے دنیا کی بڑی طاقتیں یہ سب فتح ہو گئی اور کسرہ کے وہ کنگن بڑے بڑے آگئے اور اتنے جناب مسجد نوی کے اندر سونے ہیرے جوہیرات کے ڈھیر لگ گئے لیکن جب مال آتا ہے نا تو آدمی کی نظریں بدل جایا کرتی لیکن امت کو بدل نے نہیں دیا اسی حال پر رکھا اسی حال پر اسی سادگی پر رکھا سارا مال فقرہ میں اس قدر خرش کیا کہ زکاة وصول کرنے کے لیے فقیر نہیں ملتا تھا یہ حال تھا تصور تو کرو زکاة وصول کرنے کے لیے فقیر نہیں ملتا تھا کہ کس کو زکاة دی جائے سارے غری ہو گئے سمجھے جی تو دس سال ساڑھے دس سال اس طرح سے جائے خلافت پر رہے پھر اب ضرورت تھی کہ جناب اسی سطح پر یہ لوگ برقرار ہیں اب ان کو ذرا باہر نکلنا چاہیے عرب سے ان کو باہر پھیلنا چاہیے اس کے لیے اللہ پاک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کا انتخاب فرمائے حضرت عثمان نے بارہ سال کے دور خلافت کے اندر پھر اسلام کو باہر نکالا اور یوں سمجھو کہ پھر پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا عجم کے اندر پھیل گیا بحری بیڑے تیار کیے گئے سمندروں سے جناب یہ پہلی بار حضرت عثمان کے زمانے میں بحری بیڑے تیار ہوئے حضرت عثمان اس کے موجد ہیں سمجھو تو پھر جناب اس طرح سے اسلام عرب سے نگل کر باہر دور دراز کے علاقوں تک بھی پہنچ گیا اور یوں سمجھے کہ یہاں تک ہندوستان ان علاقوں کے اندر بھی اسلام آ گیا یہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایسا ہوئے بہت اسلام کو نشر اشاعت میں لی ہے بہت ترقی میں لی حضرت عثمان کے زمانے پھر حضرت عثمان نے بارہ سال یہ کام کی اللہ پاک نے ان سے کام لیا اسلام خوب پھیلا پھر اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور کام لیا وہ کیا کہ جب وسعات ہوتی ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ جب آبادیاں بڑھتی ہیں مسلمان آپس میں رہتے ہیں اب کسرت ہو جاتی ہے آپس میں بہمی اختلافات ہو جاتے ہیں تو ان بہمی اختلافات کو کس طرح سے سلجھایا جائے کس طرح سے انہیں بہتر کرنے کی کوشش کی جائے اس کے لیے اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا انہوں نے یہ کام بہت احسن طریقے سے کیا کہ مسلمانوں کے بہمی جو اختلافات تھے انہیں اختلافات کو انہیں مٹایا سمجھ لیے تو اسی ترتیب سے خلافت ہے اسی ترتیب سے پہلا حق اور بگر صدیق رضی اللہ عنہ امت کا اس بات پر اجمع ہے اجمع کا معنی سارے متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کا استحقاق اب بگر صدیق کو ہے پھر حضرت عمر کو ہے پھر حضرت عثمان کو ہے پھر حضرت علی کو ہے صحابہ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی زبان سے سنتے تھے وہ اسی طرح سے سنتے تھے ہمیں یقین تھا کہ خلافت اسی طرح سے ہوگی اسی طرح سے آپ علیہ السلام کے بعد نیابت ہوگی آپ علیہ السلام جب بھی تذکرہ کرتے پہلے عبوکر کا نام لے تھے پھر عمر کا نام لے تھے ابو بکر عمر میں گیا ابو بکر کے عمر گیا میں گیا جب بھی تذکر آتے تھے تذکر آپ علیہ السلام کرتے تھے کس جگہ پر تو یوں کہتے تھے میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے میں قیامت کے دن یوں اٹھایا جاؤں گا پھر ابو بکر اٹھائے جائیں گے پھر عمر اٹھائے جائیں گے تو ہم سمجھ گئے کہ ترتیب یہی ہے ترتیب یہی رہے گی سمجھے جی اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسین بیٹے نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ استحقاق آپ علیہ السلام کے نزدیک سب سے زیادہ بلند مقام کس کا تھا کہا وکر صدیق کا پھر عمر کا پھر عسمان کا آپ میں تو ایک مسلمان ہوں میں تو ایک عام مسلمان ہوں سمجھے جی میں تو ایک عام مسلمان ہوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا سمجھے جی حضرت وکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بازو بن کر انہوں نے کام کیا حضرت عمر کے ساتھ اسی طرح سے بازو بن کر کام کیا حضرت عثمان کے ساتھ بازو بن کر کام کیا انہوں نے سمجھے جی تو وہاں یہ اختلافات انتشارات نہیں تھے جو آج کل امت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں سمجھے جی کہ خلافت کا استحقاق جو ہے وہ خاندان اور کمبے اور قبیلے کی برادری پر تھوڑے ہی ہوتا ہے تو قابلیت کی بنیاد پر ہے صلاحیت کی بنیاد پر ہے تقوی کی بنیاد پر ہے اور وہ متقیوں میں سب سے متقیوں کے امام تھے مگر صدیق رضی اللہ عنہ پھر عمر پھر حضرت عثمان تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ عمر میں بھی چھوٹے تھے بہت چھوٹے دن سے کیوں سمجھے کہ یہ تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا حضرت علی کی عمر تو دس سال تھی بچپنا ہے اور پھر تیس سال آپ مزید لگا لیں تو تینتی سال عمر آ جائے گی آپ علیہ السلام کی نبوت کا آپ تیس سالہ لگا لیں گے تو آپ علیہ السلام کا جب ویسال ہوا تو حضرت علی کی عمر کتنی ہے یہی تینتیس چونتیس سال کی عمر تھی اور یہ تو بڑے لوگ تھے حضرت عثمان ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تو عمر میں آپ علیہ السلام سے دو سال چھوٹے تھے تو اس لئے جو ترتیب امت کے اندر چلی ہے یہی ترتیب ہے یہی متفق علیہ ترتیب ہے اور اسی پر امت قائم ہے اور اسی پر ہمارا عقیدہ ہے کیا آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کا استحقاق سب سے زیادہ کس کو ہے وہ ابوکر صدیق کو پھر حضرت عثمان کو پھر حضرت علی کو آخری بات دیکھا ہے کہ سب سے پہلے میدانوں کی پیمیش حضرت عمر نے کرائی بلکہ میدانوں کی پیمیش یعنی پوری زمین کی پیمیش جو ہے کہ اسلام کہاں کہاں تک پھیلا ہے یہ زمین کی پیمیش حضرت عمر نے کرائی تھی ان سے ایجاد ہوا محکمے انہوں نے فوجی چھونیاں مقرر کیے اور پولیس کے محکمے مقرر کیے اور سب سے پہلے لوگوں کو جنازہ کی نماز میں چار تکبیروں پر حضرت عمر نے جمع کیا نماز جنازہ میں چار تکبیریں پہلے کوئی آگے پیچھے کوئی زیادہ کیا کرتے تھے ہاں زیادہ ہوتی تھی پانچ نہیں کئی آٹھ ہوتی تھی کئی بارہ ہوتی تھی تو حضرت عمر روایات مختلف تھی چونکہ تو اس پر اجمع ہوا اور حضرت عمر نے ترابیہ پر بھی اجمع کر آیا سارے صحابہ کو بیس ترابیہ پر جمع کیا تھا جی ہاں جی مطعہ تو پہلے بھی حرام ہو چکا تھا یہ تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حرمت آ چکی تھی خیبر کے موقع پر مطعہ حرام قرار دیا گیا تھا وہ تو قرآن کی آیات سے زندگی رہی تو اگلی آفت ہے